نیو کرٹیسزم نیو کرٹیسزم بھی ایک لیٹری تیوری ہے لیکن یہ امریکہ میں فاؤنڈ ہوئی تھی نائنٹین فیفٹیز اور سیکسٹیز میں ٹوانٹی سنچری کے میڈل میں اور پھر انگلین تک پہنچ گئی بریٹن تک ان دونوں کنٹریز میں یہ بہت پیل گئی اس کا جو مین فاؤنڈر ہے جو اس پہ بہت کام کر چکا ہے وہ آئی اے ریچرڈ ہے لیکن تین اور رائٹرز ہیں جنہوں نے نیو کرٹیسزم پہ کام کیا ہے جس میں سے ایک ویلیم کے ویمسنٹ ہے ایلن ٹیٹ ہے اور جیسی رینسم ہے آئی اے ریچرڈز کو نیو کرٹیسزم کا فادر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فرسٹ ٹائم کسی لیٹری تیوری کو فاؤنڈ بھی کیا تھا بہت حد تک اس پہ کام کیا تھا اور اس کے علاوہ اس کو اس طرح سٹڈی کیا تھا جس طرح کوئی سائنس میں فاؤنڈیشن کرتا ہے یا کوئی تیوری لے کے آتا ہے نیو کرٹیسزم جو ہے یہ کلوز ریڈنگ پہ بیسٹ ہے کلوز ریڈنگ کا مطلب یہ ہے آپ کو ایک لیٹری پیس مل جائے گی اور آپ اس کے لینگویج سے اس کے رائمنگ سکیم سے میٹر سے پینٹا میٹر سے جو بھی چیز اس میں استعمال ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھ کر آپ اس پہ کٹیسزم کریں گے اس کی مییننگز کو جان جائیں گے آپ نے ہسٹوریسزم مطلب ان چیزوں کو بلکل ریڈ کرنا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے یا رائٹر کی بیاغریفی کیا ہے یا سوشیالوجیکل جو میٹرز تھے وہ اس پہ کتنے اثرات رکھتے ہیں تو ان سارے چیزوں کو ہم نے ایوائٹ کرنا ہے اور صرف ٹکسٹ پہ فاکس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیو کرٹیسزم جو ہے وہ ایفیکٹیو فیلسی اور انٹینشنل فیلسی دونوں کو بھی ایوائٹ کرتا ہے دوستو ایفیکٹیو فیلسی کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی چیز لکھتا ہوں اور میرے ریڈرز جو ہے اس پہ وہ چیز کتنا ایفیکٹیو ثابت ہو جاتا ہے تو ریڈرز کے جو اثرات ہیں یا ریڈرز اس سے کیا میننگ لیتے ہیں اس کو بھی نیوٹیسزم ایوائٹ کرتا ہے اور انٹینشنل فیلسی کا مطلب ہے کہ کسی ٹکسٹ سے رائٹر کا مطلب کیا تھا جب وہ یہ لکھ رہے تھے تو اس کے انٹینشنز کیا تھے تو ان چیزوں کو بھی ہم ایوائٹ کرتے ہیں ہم رائٹر کے ان اثرات اور ان چیزوں میں بلکل نہیں پڑھتے ہمیں صرف ٹکسٹ سے مطلب ہے کس موڈ میڈک کا گیا ہے وہ چیز ہم نے لینی ہے رائٹرز کے بارے میں ہم جاننا ضروری نہیں سمجھتے نیوٹیسزم میں ہم لینگویج سے ایک چیز کی جانتے پڑھتال کرتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم تیم یا رائم سے میٹر سے سیمبل سے پلات کریکٹرز ان چیزوں سے اس کو جان جاتے ہیں یا پیرادوکس ہے ایمبیگویٹی ہے یا آئرنی وغیرہ ان چیزوں سے آترز کا بیگرانڈ وہ بلکل بھی ہم ضروری نہیں سمجھتے اور ایکسٹرا چیزوں کو ٹکسٹول سورسز کو ہم ریجکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا کہ کلوز ریڈنگ is very much important اس سے ہمیں نلائز کرتے ہیں کہ یہ ٹکسٹ کس طریقے سے لکھا گیا ہے کلوز ریڈنگ کا مطلب وارڈز ہے جو اس ٹکسٹ میں استعمال ہوئے ہو ایمیجز ہے سیمبلز ہے یہ ساری چیزیں جو ورڈز کی طرح ہمیں پہنچائے گئے ہیں یا اس کے فگرز آف سپیچ ہے تو ان چیزوں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹکسٹ کس طرح لکھا گیا ہے اس کے علاوہ اوٹو ٹھلک آرٹیفیکٹ ایک نام دیا گیا ہے اس کو جس سے مراد ہے کہ ٹکسٹ جو ہے یہ within itself ایک complete چیز ہے اور جو بھی ہم نے توجہ دینی ہے ٹکسٹ پہ دینی ہے اور structure اور meaning جو ہے یہ ایک دوسرے سے connected ہوتے ہیں اگر ایک poem کسی نے لکھی ہے تو اس کے structure پہ base ہم نے جا کے اس کے meaning نکالنی ہے new criticism کے خلاف criticism بھی ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو ہے historical context کو reject کرتے ہیں یا پھر readers کے جو اثرات ہیں جو effects ہوتے ہیں ایک literary piece کا وہ بھی new criticism اس کو reject کرتے ہیں یہ بھی ایک criticism ہے new criticism پہ اس کے علاوہ social context جو ہے یہ بھی reject کرتا ہے new criticism اور یہ بھی اس پہ ایک criticism ہوا ہے اس کے علاوہ authors کی جو biography ہے اس کو بھی یہ avoid کرتے ہیں یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ writers کے سمجھنے یا جاننے کے لیے formal aspects ضروری نہیں ہے مطلب ایک writer بہت سارے بنیادوں پہ بہت سارے طریقوں سے ایک literary piece لکھ سکتا ہے تو کسی literary piece سے ہم کسی writer کو آسانی سے نہیں جان سکتے اور یہ بھی اس پہ new criticism پہ ایک criticism ہوا ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم writer کو جان سکتے ہیں تو امید ہے کہ new criticism پہ grip آگئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال لکھے ویڈیوز کو شیئر کرتے رہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے thank you very much